اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اللہ کا شکر ہے دن کا آغاز تو ہو ہی چکا ہے لیکن ابھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں اٹھے یہ ہے میری پیاری سی تتلی میری پیاری سی بیٹی ہماری صبح تو تب ہی ہوتی ہے جب یہ تتلی اٹ جاتی ہے اور تھوڑے سے ناز نخرے کرتی ہے تب ہی گوڈ مارننگ ہوتی ہے ابھی دھوپ ہی تھی کہ اچانک سے موسم بدل گیا بادل آ گئے اور شراتے دار بارش شروع ہو گئی سیالکوٹ کا موسم بہت ہی زیادہ بے ایمان سا ہے کسی بھی وقت بادل آ جاتے ہیں اور اتنی بھی بارش ہوتی ہے اتنی بھی ہوتی ہے کہ پھر وہ رکھنے کا نام نہیں لیتی یہاں آپ دیکھیں اتنی بارش ہے جو سب کچھ یہ جنیچے پاک صاحب کو نظر آ رہے ہیں نا یہ ابھی پہلے سے بھی بھرے ہوئے تھے کیونکہ رات سے بھی مسلسل بارش ہو رہی تھی لیکن اتنی بارش ہوئی کہ یہ بلکل جو ہے ٹاپ تک آ گئے تھے اس میں اب کسی کے بھی جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی بچہ یہاں نہیں کھیل سکتا جب تک کہ دو تین دن شدید قسم کی دھوپ نکلے اور یہ پانی بلکل سوک جائے تب ہی کوئی جائے گا بہت ہو گئی باتیں چلے اب کوئی گھر کے کام شام بھی کر لیتے ہیں یہ رہے میرے تتلی کے کپڑے جو میں نے واش کیا تھے ابھی میں ان کو تھوڑا تھوڑا سا استری کر لیتی ہوں ابھی ایک زور تو ہو گیا پھر اس کے باری ہے مطلب یہاں پہ گرمی بھی بہت ہی قسم کی ہے تو میں نے زیادہ تر اس کو یہی لون کے سوٹس بنا کر پہنائے ہیں کیونکہ اس کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے بہت ہی زیادہ پنکھے کے نیچے بھی اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں میں ایک فضول سے پیجک ٹرک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جو کہ ہو گئی ہے بہت اتنی خاص نہیں ابھی بچہ میرا بلکل جاگ گیا ہے کھانا کر کے ناشتہ کر کے برانچ کر کے بلکل فارد ہے ابھی اس کو ہم کپڑے چینج کراتے ہیں تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں تو شاید اس کا موٹ ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس کا موٹ بہت خراب ہو جاتا ہے جب میں اس کو کپڑے چینج کرنے لگتی ہوں بہت ہی خراب اتنا روتی ہے اتنا روتی ہے چاہے پتہ نہیں کسی نے اس کو مارا ہے یا جو بھی ہے تو بہت ہو گئے پوسٹ شوز اب ہم کرتے ہیں اس کو کپڑے چینج میں اس کو موہاں دلواتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کو ایک فضول سی اور میجک ٹرک کرتی ہوں اور میں اس کو کپڑے چینج کرواتی ہوں کپڑے میں نے چینج کروا دی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برٹر فلائی کا موٹ بہت ہی خراب ہے یہاں پہ میں اس کو خموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور ڈانٹ بھی کھا رہی تھی کوئی نہیں بنانے دی یہ شارٹس میں نے پھر بعد میں لے لیے تھے جب میں نے اس کو آرام سے سلا دیا سکون کر کے تو تب ہی یہ پکچرز میں بنا سکی ورنہ اس کی جاکتے ہوئے تو کوئی سکون نہیں ہے وقت ہوا جاتا ہے اثر کا پھوڑی سی چائے بنا لیتے ہیں اس دفعہ گروسری کرتے وقت میں یہ ایوری ڈی کی الائچی کا انسٹنٹ مکس چائے کا سیشز لے کے آئے تھی میں نے سوچا اچھی ہوگی تو آج وہی ٹرائے کر لیتے ہیں تو اس میں صرف کچھ مکس تھا صرف آپ نے ابلہ ہوا پانی مکس کرنا تھا اور آپ کی چائے تیار تھی تو یہاں میں کوشش کر رہی ہوں پانی اوبالنے کی یہاں پانی ابلے گا وہاں میں کپ میں ڈالوں گی اور پھر میں چائے کو نوش فرماؤں گی پانی بالکل ابل چکا ہے اب میں نے ایک ہاتھ سے پیکٹ کو کھولا ہے لیکن وہ اس میں سے جو مکسچر ہے وہ آنی رہا تو اب میں اس کو کینچی سے کٹ دیتی ہوں کینچی سے کٹ کے اب اس کو میں کپ میں ڈالوں گی لیکن ایک ہاتھ سے فون پکڑنا اور دوسری ہاتھ سے کینچی چلانا یہ بہت مشکل تھا تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اب میں اس کو کاٹ کے مگ میں ڈالوں گی اور پھر پانی ڈال دوں گی ویسے مجھے چائے بہت زیادہ پسند ہے مجھے سارا دن چائے دیتے رہوں میں سارا دن چائے پیتی رہوں گی مجھے بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں اس چائے سے کیونکہ یہ خوشپو بہت اچھی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ زائقہ کیسا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہی تو ہے سپیکٹ میری آسان سی چائے تو تیار ہو گئی ہے لیکن اس کی شکل دیکھ کے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اچھی ہوگی کیونکہ میں کافی سٹرانگ چائے پیتی ہوں تو دیکھتے ہیں کیسا ہے ٹیسٹ کیسا نہیں ہے دیکھ لیں یہ کچھ شارٹس میں نے لینے کی ناکام کوشش کی ہے ابھی میں باہر آگئی ہوں ڈائننگ ٹیبل پہ چائے کا مگ رکھا ہے اور تھوڑا سے اور پوز لینے کی میں کوشش کر رہی ہوں ادھر ادھر دکھا رہی ہوں دیکھ لیں آپ بھی کہ میں نے کیسا گھر کو سجایا ہوگا ہے علنگ کے ویسا کچھ خاص ہے نہیں بہت ہی نورمل سا ہے لیکن دیکھ لیں تھوڑا بہت کچھ آئیڈیا دے دے آپ مجھے دے دے میرا گھر امپروف ہو جائے تھوڑا اب ہم پیتے ہیں اپنی چائے میرے بھدی سی نیل پولش جو کہ آدھی اتر چکی ہے میں نے سوچا چلو بنانا بریڈ بنا لیتے ہیں جو میں نے یہاں پہ بٹر لیا ہے 100 گرامز 3 4 کپ میں نے براؤن شگر لی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی وائٹ شگر ڈالی ہے دو انڈے لیے ہیں اب میں ان کو اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لوں گے اور آپ ہنڈ سے بھی کر سکتے ہیں میں پاس بیٹر تھا میں نے اس لئے یوز کر دیا اب یہ ہیں تین سے چار میشڈ بنانا ان کو میں نے فوق سے میشڈ کر لیا تھا اور اب میں نے اس میں مکس کر دیا ہے جو ڈرائنگ گریڈینٹ ہیں اس میں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور پینچ آف سالٹ اور ساتھ میں پینچ آف سننمن اور ٹو ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڑا لیا ہے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور پھر جو آپ کے ڈرائنگ گریڈینٹ ہیں وہ آپ نے اس میں مکس کر دینا ہے جب اچھے سے ہو جائے تو ٹن کو بٹر پیپر لگا کے گریس کر کے آپ اپنا بیٹر ڈال دے بیچ میں میں نے جو ہے اپنی اس بریٹ کو لوف پین نہیں تھا میرے پاس میں نے اون میں پھر بیک کر لیا شکل اس کی بہت خوبصورت ہے اس کی شکل پہ بلکل بھی مت جائیں میں نے اس میں وائٹ شگر کی بجائے نمک ڈال دیا تھا یہ بلکل کھانے کی نہیں تھی تو میرا اٹیمٹ فیل ہی ہو گیا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے بلوگ میں ملیں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ اور آئے ہوپس ہو کہ اس قسم کا بلنڈر میں دوبارہ نہیں کروں گی تب تک کے لیے خدا حافظ